ہریانہ کے چناوی رن میں کانگریس جیتا کا دعویٰ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ شارٹ ٹائم میں کانگریس نے بہت بڑی ریکاوری کی ہے اب کانگریس نے کتنے ریکاوری کی ہے اور پارٹی کو کتنا سمرتن مل رہا ہے اس کو لے کر ہریانہ کانگریس ادھیاک شاہ کماری سیل جانے آر نائن ٹی وی سے خاص بات چیت کی ہریانہ مدھان سبا کا چناو اپنی چرم سیمہ پر ہے اور آج ہم دراصل اس یاترہ میں آپ کو کسی سے روب روکر آئیں گے وہ کوئی عام نہیں بے کل خاص ہیں راج سبا سدس کماری سیل جی جو ہریانہ پردیس کانگریس کامیٹی کی ادھیکشہ بھی ہیں دراصل وہ اپنا چناوی پرچار کر رہی ہیں اور تمام جو کانگریس کے جتنے بھی پردیدی کھڑے ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ ہم اگلی سرکار بنائیں گے لوگوں کا جو یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے پانچ سال سے جھوڑ بولا اور ابھی بھی جو ہریانہ کے لوگ ہیں ان کے مدے تو یہ اٹھائی نہیں رہے ہیں کہیں پر چاہے پردان منطری آئے چاہے مکھے منطری ہوں چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کوئی بھی لوگ ہوں یہ ہریانہ کے نہ یوہوں کی بات نہ کسان کی نہ ہمارے گریبے سی اے بی سی کی نہ محلاؤں کوئی بھی تو یہ بات نہیں اٹھا رہے ہیں کرمچاری دکھی ہیں یہ تو پتہ نہیں تین سو ستر لے رہے ہیں کبھی کچھ این آر سی بات کرتے ہیں پھر اس کا ہریانہ کی ان سمسیاں سے کیا لے نہ دینا ہے تو لوگ اس بات کو پہچان رہے ہیں اور ہم نے اپنا گھوشنا پتر دیا ہے گھوشنا پتر ہمارا من سے بیٹھ کے تو نہیں ہے یہ لوگوں کے من کی بات سن کر ہم نے اپنا گھوشنا پتر بنایا ہے تو لوگوں کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو پانچ سال سے نہیں ہوا وہ اب کانگرس کر کے دے کی ان کو ابھی پیچھے امیشہ جی آئے تھے انہوں نے من سے سمدھن کرنے کہا اور کہا کہ تین سو ستر پہ کانگرس اپنا سٹینڈ کلیر کرے کیوں نہیں کر رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے تین سو ستر کے جہارے وہ ہریانہ کی ووٹ چاہتے ہیں ووٹ ڈائی وٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہریانہ کے لوگوں کا دھیان کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پانچ سال میں اس سرکار کا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا منوہر لال جی مکھے منتری کا ٹوٹل پیلئر رہا ہے ہریانہ میں اس لیے وہ دھیان بانٹنا چاہ رہے ہیں ہریانہ کی جنتہ کا لیکن لوگ جان گئے ہیں پچان گئے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے پروگرامز میں پرچار میں یہ آتا ہے کہ فرق صاف ہے کیونکہ نیت صاف ہے آپ کو لگا کہ واقعی فرق صاف ہے اور نیت ان کی صاف ہے کس چیز میں نیت صاف ہے ایک بھی بات میں تو نیت صاف نہیں بھئی اپنے پچھلے پانچ سال پہلے جو گھوشنائیں کی تھی ایک بھی اس میں سے پوری کی ہو ایک سچامون میں سے تو بتاؤ تو سی ایک تو اچیومنٹ کی ہو آپ نے کوئی اچیومنٹ کی نہیں پبلک کا پیسہ آپ نے ضائع کیا کہیں آپ ایونٹ اورگنائز کرتے رہے کہا یہاں سے سرزوتی نکالیں گے کہا کہ ہم پتہ نہیں پرواسی ان کے پیسے میں خرچ کیا یہاں اپنے کروک شیطر میں کیا اور اپنا پروپگینڈا کیا کیا جہاں آپ دیکھو اتنا پیسہ انہوں نے ضائع کیا ہے اپنا پروپگینڈا کرنے میں تو لوگوں کا پیسہ لوگوں میں لگاتے تاکہ آج کے دن آپ ووٹ مانگنے لائک تو ہوتے تو آپ نے شنا بے باگ طریقے سے کماری شاہل جا نے یہی کہا کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے سرکار آ رہی ہیں اور جس آپ سے لوگوں کا ان کو رسپونس مل رہا ہے اس سے صاف لگتا ہے کہ کانگرس کے پکش میں لہر ہے اور بھارتی انتہ پارٹی کی استطیق کہیں نہ کہیں آگے خراب ہوتی دیکھ رہی ہے ویڈیو جنلی سی آرام کے ساتھ کمار رمیش آر نائن ٹی وی برادا امبالا